چترال کے وادی مڈگلشٹ والپنج گاؤں میں سینگڑوں لوگوں نے ایک گھر پر حملہ کیا ضعیف علمر مردوں سمیت خاتین کو بھی زدو گوب کر کے اغوا کیا گیا گھر کے بزرگ اور خاتین کو بارہ گھنٹے حفظ بیجا میں رکھا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں گلہمات فاروقی کی اس رپورٹ میں وادی مڈگلشٹ میں کشیدہ حالات سے علاقے کے عوام میں شدید بیچینی پائی جاتی ہے اس وادی کے بالپنج گاؤں کے رہائشی زرمخان نے بتایا کہ مڈگلشٹ سے تعلق رکھنے والے چار پان سو مسلح لوگوں نے اس کے گھر پر حملہ کیا زرمخان کے مطابق حملہوروں نے چادر اور چاردیواری کی تقدس پامال کرتے ہوئے اسی سالہ ضعیف لوگوں اور خواتین کو بھی مارا پیٹا ان کے مطابق ان حملہوروں نے تشدد کرنے کے بعد خاتون سمیت ان لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے مڈگلشٹ کے مستانخان کے گھر میں بارہ گھنٹے حفظ بیجا میں رکھا جو بعد میں تاندروش کے اس چونے پولیس کی باری نفری کے مدد سے ان کو بازیاب کرایا بگر یہ شرپسند لوگ میری عراضی پر زبردستی قابض ہونا چاہتے ہیں اس واقعے پر علاقے کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پائے جاتا ہے اور چھوٹے بچے اور زنانوں کا پرتشدد بھی کیا ہے اور وہاں فصل ان کو بھی تباہ کیا ہے اور دیگر نقصانات بھی کیا ہے اور ہم جو صبح کے وقت وہاں گئے انہوں نے ادھر مڈگلشٹ میں سرکاری روڈ کو بند کیا اور ہمارے ساتھی ان کو وہاں سے واپس کر دیا اور ہمارے جو بچے وہاں مڈگلشٹ کے سکول میں جاتے ہیں ان کو بھی وہاں نہیں چھوڑا آج وہاں ان کا پرچہ بھی تھا ہمارے نمائندے نے جب ان سے ان کا موقع جاننے کی کوشش کی تو نہ صرف ان لوگوں نے بات کرنے سے انکار کیا بلکہ میڈیا ٹیم کو بھی جانے سے روک دیا وہاں پولیس کے دو سپاہی برڈوٹی پر محمور تھے ان کی موجودگی میں ان لوگوں نے راستہ بن کیا ہوا ہے اس واقعے کو ڈسٹرک پولیس افیسر کے نوٹس میں بھی فون پر لائے گیا تاکہ وہ ضروری کا روائی کر سکے زرمخان کا کہنے کی بالپانچ میں خواتین اور بچوں سمیت پندر لوگ گرم میں یرغمال ہے جن کے پاس مرد حضرات کو جانی نہیں دیا جاتا دروش پولیس نے اس سلسلے میں تین ایف آیار کاٹے ہیں جن میں ایک کراسی فائیار بھی ہے اور پانچ ملزمات بھی گریبتار کیا ہے پولیس کے مطابق دوسری فرق کے لوگ بھی فائرنگ سے زخمی ہے اور اسپتال میں زیر آج ہے زرمخان اور اسیسالہ روزی خان کے حلحانہ چیپ جسس پشاور ہائی کورٹ وزرالہ خیبر پختنخواہ اور اسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختنخواہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ہمارے گروں پر حملہ کیا اور راستہ بن کیا ہوا ہے ان کے خلاف سخ قانونی کروائی کی جائے تاکہ چطرال کی پوراون فضاء کو خراب ہونے سے روک دیا جائے گولہ مطور رکی چینل پیفٹی ون نیوز چطرال